موسیقی اسلام علیکم ناظرین ون ون سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں ہر فاطمہ سانگلہ ہل سے خبر شامل کرتے ہیں پنجاب امرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور ڈسٹرک پروبیشن پی رول سرویس ہوم ڈپارٹمنٹ کے باہم اشتراف سے زلی ہیڈکوارٹرز پنجاب امرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ننکانہ صاحب کی کانفرنس روم میں پروبیشنر کے لیے تین روزہ تربیتی ورکشاپ ریسکیو کیڈٹ کور فائر سیفٹی اور بیسک لائف اسپورس کورس کا احتمام کیا گیا بیورو چیف ندیم مغل سانگلہ ہل ڈسٹرک امرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار اور ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج مصبا خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تربیتی ورکشاپ میں ریسکیو سیفٹی آفیسر علی امران اور ان کی ٹیم شرکہ کو زندگی بچانے کی طریقے بتائیں گے ان کاملی مہارتوں میں دوران امرجنسی خون کے بہاو کو روکنا دل اور پھیپڑوں کو مصنوعی طریقے سے بحال کرنا گلے میں پھسے ہوئی چیز کو پیشہ ورانہ طریقے سے نکالنا روٹ سیفٹی، ذہنی و جسمانی ورزش اور دیگر اہم مہارتیں سکھائیں گے آگ سے بچاؤ آگ لگنے کی صورت میں کیجانے والے اقدامات اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تفصیلی لیکچرز دیں گے ڈسٹرک امرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تربیتی ورکشاپ میں زندگی بچانے کی جور مہارتیں سکھائیں جائیں گی انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر کسی امرجنسی یا حادثے کی صورت میں لوگوں کی مدد کے لیے بروئے کار لائیں تاکہ ممکن حد تک تیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بہتر سے بہتر طریقے سے انسانیت کے خدمت کی جذبے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس موقع پر ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج مزبہ خان نے کہا کہ تربیتی ورکشاپ کا مقصد جرم کو مٹانا ہے اور تمام پروبیشنر کو اچھے شہری بنانا ہے تاکہ وہ کسے بھی امرجنسی میں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچا سکیں اور اپنے لوگوں کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکے بعد ازاں ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج مزبہ خان نے ریسکیو کنٹرول روم اور مختلف ریسکیو سٹالز کا وزٹ بھی کیا اور پنجاب امرجنسی سروس کی پیشہ ورانہ کار کر دے گی اور جسپی کو مثال کرار دیا اور زندگی بچانے کے مشن میں بھرپور معاونت پر زور دیا